ہیلو فرینڈز آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں آئی فیل ٹاور سے جڑے کچھ ایسے فیکٹس جنہیں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے کی آئی فیل ٹاور کس نے بنایا اور آئی فیل ٹاور کو کس سن میں بنایا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آئی فیل ٹاور ایک عجوبہ ہے جو کی ویلڈ میں سات عجوبوں میں سے ایک عجوبے میں اس کا نام اونچ اس طر پر رہتا ہے پر ہم یہ نہیں جانتے کہ آئی فیل ٹاور کو کس نے بنایا اور کیوں اور اس کے کتنے ڈیزائن فیل ہوئے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی چرچہ کریں گے کہ آئی فیل ٹاور کو کس نے بنایا اور اس کے کتنے ڈیزائنوں میں سے کون سا ڈیزائن اس کا پاس ہوا اور اس کے نرماتہ کون ہے سو فرنس یہ رہا آپ کا پہلا آنسا آئیفل ٹاور کو بنانے والے ویقتی کا نام ہے الیکسینڈر گستاو آئیفل انہی کے نام پر آئیفل ٹاور کا نام رکھا گیا اور انہی کی کمپنی نے ٹاور کا ڈیزائن اور نرمان بھی کیا تھا آئیفل ٹاور کا نرمان جنوری 1887 میں شروع ہوا اور کمپلیٹ پندرہ مارچ 1889 میں ہوا ٹھیک اس کے تین دن بعد 18 مارچ 1889 میں اس کی اوپننگ کی گئی 1889 سے 1930 تک آئیفل ٹاور دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی رہی سو فرنس میرے دوسرے سوال کا انصر یہ ہے کہ آئیفل ٹاور کے ٹوٹل 160 ڈیزائن بنائے گئے جس میں سے ایک ڈیزائن الیکسینڈر گستاو آئیفل کا فائنل کیا گیا لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی گورنمنٹ نے گستاو آئیفل کو ایک شرط رکھی کہ ان کے جو ڈیزائن ہیں اس کے پیلر کی بیچ کی دوری 125 میٹر یعنی ان کے اکورڈنگ برابر ہونی چاہیے اس کے شروعاتی دنوں میں فرانس کے کچھ مکھے کلاکاروں اور بدھی جیویوں دوارہ اس کے ڈیزائن کے لیے الوچنا بھی کی گئی لیکن اب یہ فرانس کا ویشوک سانسگردک پرتک بن گیا ہے اور دنیا میں سب سے پہچاننے یوکی سرشناوں میں سے ایک ہے جسے آج ہم آئیفل ٹاور کے نام سے جانتے ہیں آئیفل ٹاور دنیا میں سب سے زیادہ بغتان کیا جانے والا اسمارک ہے سال دوہزار پندرہ میں سکس پوائنٹ ون ملین لوگوں نے اسے دیکھا ٹاور کی اوچائی تین سو چوبیس میٹر لمبائی ایک ہزار تیرے سٹھ فٹ جو کی اکیاسی منزلہ عمارت کہا جا سکتا ہے اپنے نرمان کے دوران آئیفل ٹاور نے واشنگٹن اسمارک کو دنیا کی سب سے اونچی مانونیت سرشنا بننے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ویل فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کمیکس بوکس میں کمینٹ کرنا نہ بھولیں اور آلسو شیئر می ویڈیو لائک کمینٹ اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب می چینل نویج دیوائنٹ